مریم بیوی نے پنجاب پولیس کی وردی پہنی اور پہنچ گئی پنجاب پولیس کی پریڈ پر لیکن ایسا کرنے پر سوشل میڈیا پر تو جو تنقید کی جا رہی تھی سوکی جا رہی تھی اب انہیں اس پر مقدمے کا سامنا بھی کرنا پڑے گا ایک بڑی غلطی جو مریم نواز کی جانب سے کر دی گئی اسی بنیاد پر اب عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے لاہور کی ذلعی دالت میں پنجاب پولیس کی وردی پہننے پر پنجاب کی وزیراعلا مریم نواز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست دائر کی گئی ایڈوکیٹ آفتاب باجوا کے توسط سے دائر کی گئی درخواست میں یہ استعداء کی گئی کہ پنجاب پولیس کی وردی پہننے پر وزیراعلا پنجاب کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے درخواست بزار نے اس درخواست میں کہا کہ مریم نواز نے پولیس آفیشل کی وردی پہنی قانون کے مطابق کوئی بھی پاکستانی شہری ریاستی اداروں کی وردی نہیں پہن سکتا مریم نواز نے لاہور میں پاسنگ آؤٹ کریٹ سے خطاب کرنا تھا اس کے لیے انہوں نے پولس یونی فارم کا انتخاب کیا اس حوالے سے درخواست گزار نے لاہور کی ذریعی عدالت میں درخواست دائر کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کو پولس کی وردی نہیں پہنی چاہیے تھی اس حوالے سے بقاعدہ پولس کو مریم نواز کے خلاف درخواست دی مگر انہوں نے کاروائی کرنے سے انکار کر دیا ایڈوکیٹ آفتاب باجوا نے استدا کی کہ عدالت پولس کی وردی پہننے پر مریم نواز کے خلاف مقدمہ درخ کرنے کا حکم دے اس معاملے پر پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر یاسمین راشد جب انصداد درشدگردی عدالت میں پیشی کے لیے آئی تو انہوں نے بھی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ مریم نواز کے خلاف مقدمہ تو ترچ ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ مریم نواز کو مبارک ہو اب آپ کی پنجاب پولس میں بھرتی ہو گئی اگر بھرتی نہیں ہوئی تو پولس کی یونیفارم پہننا ایک جرم ہے پولس یونیفارم پہننے کی قانون میں سزا موجود ہے مریم نواز کے خلاف قانونی کاروائی ضرور ہونی چاہیے ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ آئی جی اس غفلت کا ذمہ دار ہے آئی جی کا اس میں کیا رول ہے خوب تنقید کی جا رہی ہے بولی وڈ کی فلم کے مناظر اور مریم نواز کے پنجاب پولس کا یونیفارم پہنے مناظر کا آپس میں جائز علیہ چارہ ہے اور اس پر میمز بھی شیئر کی جا رہی ہے مریم نواز لاہور میں چونگ میں پولس ٹریننگ کالیج پہنچی جہاں ساڑھے چھ سو خواتین کی پاسنگ آٹ پریٹ تھی ان پولس اہلکار کی پاسنگ آٹ پریٹ سے مریم نواز نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے وزارتیالہ کی کرسی بڑی مشکل سے حاصل کی اس کے لیے مجھے بہت چھے پاپڑ بیلنے پڑے اور آگ کے دریا سے گزرنا پڑا میری بھی اچھی ٹریننگ ہو گئی ہے